ایک خاص ان کے تعلق سے جو مسلمان ہیں اور ان کا جو ماحول جو آج ویسا نہیں رہا جو اللہ نے قرآن میں بدلائے تو اللہ کے رسول اللہ سلام نے ایک معاشرہ قائم کر کے بتایا تھا کہ ماحول کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایمان والوں کا مومینوں کا ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے فیرل چیلڈرن آپ نے سنا ہو فیرل چیلڈرن اسے کہتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی جانور اٹھا کے لے جاتا ہے حالکہ یہ کس سے کہانیاں بچوں کے کانٹونز میں ہم نے دیکھا ہو لیکن اصل میں بھی کئی واقعات سے سامنے آئے ہیں جن کے ادھر واقعے میں بچے کو جانور اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے اس کی تربیت کی اس کے اندر ایک جو ہی صحیح واقعہ ہے ایک ایوان نام کے لڑکا چھوٹا بچہ تھا اس کو کچھ بیڑی اٹھا کر لے گئے اور جنگل میں انہوں نے اس کو پالا وجہ یہ رہی اس کی جانے کی گھر سے کہ اس کے جو والد تھے یہ انگریج بچہ ہے اس کے جو والد تھے تو اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو ماں تھی والدہ اس کا ایک بائی فرین تھا وہ اسی کے ساتھ رہتا تھا وہ بچے پر جلم کرتا جب ماں کام پر چلی جاتی تھی تو وہ شراب بغیرہ پی کے اس کو جلم کرتا مارتا بچہ اس سے پریشان ہو گیا پریشان ہو کر وہ ایک دن چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا جنگلی کے پاس ان کا گھر تھا جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جب وہ پہنچا تو کچھ بیڑیوں نے اس کو پکڑ لیا بیڑیوں نے اور وہ بیڑیوں کے ساتھ ہی رہنے لگا اور بیڑیوں نے اس کو رکھ لیا اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً وہ دو سے دوڑھ ہی سال جنگل میں ان کے ساتھ میں رہا اس دو سال میں تین بار اس کو پکڑا گیا ان کو معلوم پڑی کہ بیڑی آجے بچوں کے ساتھ ہی تو انہوں نے اس کو تین بار پکڑا لیکن تین بار ہی ایسا ہوا کہ جیسی انہوں نے پکڑا اور یا تو جہاں پر اس کو رکھا وہاں پر پورے بیڑیوں کا گول آیا اور انہوں نے بچے کو آپی چھوڑا کے لے گئے یا کبھی گاڑی سے اس کو پکڑ کے لارہے تھے تو راستے میں بیڑیوں نے اس کو روک لیا کیونکہ وہ گروپس میں ہوتے ہیں بیڑی تیس چالیس پچاس کی تعداد ہوتی ہے گروپس میں حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ لے گئے تو تین بار اس کو بچے کو واپس لے گئے براؤں بھی چوتھی بار میں انہوں نے اس کو ایک ریشٹورنگ کے بار بہت سارا کھانا انہوں نے ڈالا وہ کھانا کھانے وہ بیڑیوں کے ساتھ میں وہ بھی آیا پھر جال میں اس کو انہوں نے پکڑ دیا اب دو سال کے لگ بک وہ جانور کے ساتھ میں رہا بیڑی کے ساتھ لیکن آج اس کا بریویر ایسا ہے کہ اس کو وہ بیڑی جیسا ہی گھر رہا تھا حالانکہ بولتے ہیں تو سمجھتا ہے کیونکہ ہم پہلے انسانوں کے ساتھ رہا لیکن اب وہ گھر رہا تھا ہے بولتا نہیں بیڑی جیسے گھر رہے گا داعت دکھاتا ہے اس کو پکا ہوا کھانا دو اس کو پسند نہیں ہے دیکھ دیتا ہے کچھا گوست کھانا پسند ہے کچھا گوست کھاتا ہے وجہ کیا ہے اس کی کہ اس کو جو ماحول ملا بچپن سے اس ماحول کا وہ عادی ہو گیا وہ جانور کے ساتھ تھا تو جانور جیسا ہو گیا تو بچپن سے جیس کا ماحول اگر جیسا ملتا ہے تو وہ بچہ ویسی دربیت اس کی ہو جاتی ہے اور بچپن سے اگر اس ماحول کے اندر ایک گلت ماحول کے اندر بچہ چلا جائے تو پھر اس سے اس کو نکالنا اور اس کی عادتیں جو پڑ چکی ہیں وہاں پر اس کی عادتیں بدلنا بودھ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں وہ چیزیں تاکیل ہو جاتی ہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے کہ فطرت فطرت اللہ ہی اللہ تی فتر ناسا علیہ کہ اللہ کی پیدائیس کردہ فطرت جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا یعنی اللہ نے جن کی تقلیق کی اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی تو فطرت میں تبدیل ہی نہیں ہوتی فطرت اس کی انسان کی وہی رہتی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے فطرت وہ بدل پانا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ فطرت کسی ہی بدل لے روز خد روز کسی ہی بدلی